اللہم اینی اس رضا بعد القضاء مجھے یہ دعا چونتیس سال کے بعد اس زلزلے سے سمجھ میں آئی یاد کی تھی شروع شروع میں عدب المفرد پڑی تھی اس وقت یہ دعا یاد کی تھی تو آج تک ایسی روٹین میں پڑھتے گئے اللہم اینی اس رضا بعد القضاء آج بتا چلا کہ میرا نبی ہمیں کیا سکھا گیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی سخت فیصلے آئیں سخت فیصلے آئیں تو یہ مانگو اے اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے یہ نبی مانگ رہا ہے نبی یا اللہ اپنی تقدیر پہ مجھے راضی کر دے اوہ مسجد کے امام نے ہم چھوٹے چھوٹے تھے ہمیں نہیں پتا تھا اللہ ہمارے ماں باپ کو جزا دے اس وقت تو ماں باپ مسجد میں بھیجا کرتے تھے اب تو گرامر سکولوں کو بھیجنے کا چکر اور سٹی سکول بھیجنے کا چکر اب تو ماں باپ بھی ظالم اولاد بھی ظالم ماں باپ بھی غافل اولاد بھی غافل ہمارے ماں باپ بھی ولی اللہ کوئی نہیں تھے لیکن پھر بھی انہیں اتنا شعور ضرور تھا کہ ہمیں مار پٹائی کر کے مسجد کا بھکہ ضرور دیتے تھے وہ بوڑے امام نے ایمان کے لفظ یاد کروائے تھے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت والقدر خیرہ وشرہ میں ایمان لائے اللہ تجھ پر تیرے فرشتوں پر تیرے کتابوں پر تیرے رسولوں پر تیرے آخرت پر اور ایمان لائے میں تیری تقدیر پر اچھی بھی ہے تو تیری طرف سے اور مصیبت بھی ہے تو تیری طرف سے جب لوگ زنا کرتے ہیں بے واقعی اور دلیری کے ساتھ اور جب لوگ شراب پیتے ہیں میفلیں سجا کر اور جب لوگ موسیقی کی میفلیں سرعام سجاتے ہیں ناچنے والی گنگرو باندھے ناچ رہی ہے اور دیکھنے والے بھی مسلمان نچانے والے بھی مسلمان ناچنے والے بھی مسلمان شراب پینے والے بھی مسلمان پلانے والے بھی مسلمان بنانے والے بھی مسلمان بیشنے والے بھی مسلمان جب یہ تین کام دھرپتی پر ہوتے ہیں جب زنا ہوتا ہے بے حیائی ڈھٹائی کے ساتھ جب شراب چلتی ہے سر عام جب موسیقی کی محفلیں جگہ جگہ لگتی ہیں تو میرے اللہ کو آسمان پر غیرت آتی ہے اور وہ فرماتا ہے زمین کو جھنجوڑ دو زمین کو ہلا دو زمین کو ہلا دو جہاں سے مرضی اب ہلا دے یہ اس کا اپنا نظام ہے دیکھونا فسلتا پاؤں ہے ٹوٹتا ہاتھ ہے تو ہاتھ کہے پاؤں سے ظالم میرا کیا قضورتا فسلتو ٹوٹا میں فسلتو ٹوٹا میں فسلتا پاؤں پھٹا سر تو پاؤں پھٹتا سر کیوں پھٹا ہے یہ ایک ہی جسم ہے جہاں بھی چوٹ لگے گی سارا جسم ہائے ہائے کرے گا ایک ہی امت ہے جہاں بھی ضرب لگے گی سارے سب کی ہائے ہائے ہو جائے گی اللہ کی حکمت ہے جہاں چاہا زمین کو ہلا دیا پر زلزلے آنے کے تین سبب ہیں تین سبب ہیں زنا شراب موسیقی گھر گھر ناچ گھر گھر ناچ اور ناچ بھی ننگے ناچ ناچ بھی ننگے ناچ کہاں چلا گیا شرم و حیاء پہاڑ کے لوگ تو بڑے حیاء والے تھے پر اس سڑک کا سطح آناس ہو اس بجلی کا سطح آناس ہو یہ جہاں گئی اس نے حیاء پہ جنازہ پڑھ کے اسے دفن کر دیا اور یہ بزاہ پہ خود کوئی بری چیز نہیں ہے نہ بجلی نہ سڑک انسان برا ہوا انسان برا ہوا اس نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو بدماشی پہ لگا دیا آیاشی پہ لگا دیا جب موسیقی کی سرطال ہو ٹرکوں میں دیکھو گانے بج رہے گوڑیوں میں دیکھو گانے بج رہے بسوں میں دیکھو گانے بج رہے اور بسوں والوں نے اشتہار لگا آتا ہے وی سی آر ٹائم بس بھرنے کے لیے اشتہار لگا ہو ہے وی سی آر ٹائم ارے بدبخت کہیں ٹکر ہو گئی مر گئے تو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گے کہ کس حال میں میری موت آئی زلزلے کیوں آتے ہیں پھر ایک اور روایت سرمزی شریف کی روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرماتے ہیں ابو حرارہ بھی روایت فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین واتاع الرجل زوجته وعق امه وادنى صديقه واقصى اباه وساد القبيل تفاسقهم وكان رئیس القوم ارض لهم واكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارطفت الاسوات في المساجد والشربة الخمور وفی روایت ولبس الحریر ولانا آخر هذه الامت اولها فلیرتقبو عند ذالک ریحا حمراء وزلزلتا وخصفا ومسخا وقذفا وآیات متطابعات فنظام بال قطع سلکو فتتتابا زلزلے کیوں آتے ہیں کیسے آتے ہیں سائنس دان بولا پلیٹیں ٹکرائیں کیوں آتے ہیں وہ چپ ہو گیا تو ہم بولے زلزلے اس لیے آتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے جب حکومت کے افسر بددیانت ہو جائیں گے اور حکومت کے خزانے کو خود لوٹ جائیں گے جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے جو عوام کے لیے ہوتا ہے جو عوام کے لیے ہوتا ہے وہ افسران خود لوٹ لیں گے میرے ایک دوست سیکٹری ریٹائر ہو گئے ہیں چھے مہینے اسلام آباد رہے پھر لاہور آ گئے بڑی جلدی واپس آ گئے کہنے گے اگر میں ایک سال وہاں رہ جاتا تو یا میں پاگل ہو جاتا یا میں بھی ان کی طرح بددیانت ہو جاتا ایک سال کہ شام کو جب بیٹھتے تو ایک سیکٹری بولتا اتنے بنا لیے اتنے بنا لیے وہاں پلارٹ وہاں پلارٹ وہاں گھر وہاں گھر سوس بینک میں اتنے امریکہ میں اتنے انگرہ میں اتنے اور میں بیٹھ کے سوچ لیا تو میری تو ریٹائرمنٹ قریب آگے میں تو اپنا ذاتی گھر بھی نہ بنا سکا تو مجھے سیال آیا اگر چھے ماہ میں اور رہ گیا تو یا میں ان کی طرح ظالم بھیڑیا بن جاؤں گا یا پھر میں پاگل ہو جاؤں گا تو میں ان کے ہاتھ جوڑو مجھے واپس لاہور بھیڑ دو کسی کھٹے میں ڈال دو باقی وقت آفیت سے گزر جائے یہ صرف سیکٹری کی بات نہیں سپائی سے لے کر سیکٹری تک ایک کلرک سے لے کر جج تک اور وزیر تک سب ایک لائن لگی ہوئی ہے جب حکومت کے لوگ حکومت کا خزانہ خود کھانا شروع کر دیں گے والامانت مغنما سروح حکومت والوں کی بات نہیں ہے عوام کیسے ہوں گے عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے عوام بھی بددیانت ہو جائیں گے اور خیانت کرنا ہنر سمجھا جائے گا دھوکہ دینا ہنر سمجھا جائے گا فراڈ کرنا ہنر سمجھا جائے گا اور غلی کیجو کٹ لینا ہنر سمجھا جائے گا اور امانت کو ہڑپ کر جائیں گے امانتیں کھا جائیں گے والامانت مغنما اور کیا ہوگا مالدار لوگ بخیل ہو جائیں گے زقاة دینا چھوڑ دیں گے اور کیا ہوگا علماء کے قدم بھی اللہ کی بجائے مخلوق کی طرف اٹھنا شروع ہو جائیں گے اور دین کے علم بھی آخرت کی بجائے دنیا کے لئے طلب کیا جائے گا اور کیا ہوگا قبیلے کی سرداریاں فاسقوں کو ملیں گے ظالموں کو ملیں گی جبباروں کو ملیں گی بدماشوں کو ملیں گی دیکھتے نہیں ہو الیکشن میں کیا ہوا ہے کیسے کیسے لوگوں کو چنا گیا ہے کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا ہے یہ تو ساری دھرتی میں زلزل آنا شایئے تھا شکر مالکہ کہ کسی ایک طرف اس نے زمین کو ہلا کر سب سے کہا توبہ کرو اور کیا ہوگا وَكَانَ رَئِيسَ الْقَوْمِ اَرْضَ لَهُمْ حکومت نکمے نکمے ترین انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی جن کے سینوں سے دل نکل کر پتھر فٹ ہوں گے جنہیں انسانیت کے غم اور درد سے کوئی سروکار نہ ہوگا انہیں صرف اپنا پیٹ نظر آئے گا ان بدبختوں کو اور کچھ نظر نہ آئے گا اور کیا ہوگا اُکرِمَ الرَّجْلُ مَخَاقَ تَشْرِحِي اے دوسرے کو سلام کیے جائیں گے افطار پارٹیاں دی جائیں گی اور اندر میں بغض چھپا ہوگا اندر میں نفر چھپی ہوگی اندر اس کے شر سے بچنے کے لیے یہ سارے ہو ہا ہو رہے ہوں گے اور کیا ہوگا مرتفعت الاسواد فی المساجد مسجدوں میں لڑائیاں شروع ہو جائیں گی جھوڑے شروع ہو جائیں گے فرقہ واریت کی آگ بڑک اٹھے گی اور نادان خطیب وہ ایسی آگ لگائیں گے ایسی آگ لگائیں گے کہ سارا چمن جل کے راک ہو جائے گا اور جو امت اوروں کو سایہ دینے والی تھی وہ ایک دوسرے کا گلے کٹنے پر لگ جائے گی مسجدوں میں آگ بڑک اٹھے گی فرقہ واریت کی اور نفرت کی اور قصب کی اور کیا ہوگا وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتِ وَالْمَعَازِقِ گانے والیاں عام ہو جائیں گی گانے والیاں معظم ظاہرت ظاہرت کا ایک مطلب ہے پسرت ہو جائے گی ہر طرف گانے بجانے دوسرا مطلب یہ ظاہرت گانے والیاں معظم میڈم کے لوگ اپ پائیں گی فنکارہ کہلائیں گی ایوار دیے جا رہے ناشنے والے گانے والے قومی ہیرو کہلائے جا رہے ہائے ہائے اس عمت کا ڈوبنا مقدر ہو ہی جاتا ہے جہاں ناشنے والے جہاں گانے والے جہاں بلہ پکڑ کے کھیلنے والے ہیرو بن جائیں وہاں اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے اس قوم کا ڈوبنا ہی مقدر ہے جہاں صرف یہ گیند اور بلے پر لوگ قربان ہو رہے ہوں اور فدا ہو رہے ہوں اور ناچنے والے اور گانے والے اور گانے والیوں پر لیبل لگائے جا رہے ہوں اور ان کو میڈل دیے جا رہے ہوں اور گھر گھر تہزید ننگی ہو چکی ہو اے آج کا کیبل تمہیں کیا دکھا رہا ہے کون سے اے بٹ آباد کا گھر ہے جہاں جہاں عزت کا دامن چاک نہ ہوا ہو جہاں حیاء کو اٹھا کے باہر نہ بھینک دیا گیا ہو جہاں شرم و حیاء کسی پہاڑ کی چوٹی میں جا کر دفن نہ کر دیا گیا ہو وظہرت القینات والمعازف گانے والیاں گانا عام موسیقی عام اقبال رحمت اللہ نے فرمایا تھا آہ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر رتم اپنے شاعر کی مان لو اللہ رسول کی نہیں مانتے ہو اقبال مرہم نے کہا تھا تمہیں قوموں کی تقدیر بتاؤں قوموں کی تقدیر بتاؤں قروج و زبال کی داستان بتاؤں واقعی حکیم شخص تھا واقعی اللہ نے حکمت سے بھر دیا تو شخص وہ ایک شعر میں ساری دنیا کی تاریخ بتا دی کہ تمہیں قوموں کی تاریخ بتاؤں جب قومیں ابرتی ہیں اور عزت کی سیڑھیوں پر چھڑتی ہیں اور اقتدار کے ممبر کو ممبر کو وہ مزین کرتی ہیں تو ان کا نغمہ تیروں کی سنسناہت تلواروں کی جھنکار اور نیزوں کی کھڑکڑاہت یہ ان کا نغمہ ہوتا ہے اور جب وہ زلت کے گھروں میں گرتی ہیں جب وہ پستی کا شکار ہوتی ہیں اور جب وہ بے حص ہو کر مردہ ہوتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تبلہ اور سارنگی ان کا فن بن جاتا ہے پھر تان سین ان کا لوگ فنکار بن جاتا ہے اے اے قوموں کا زوال موسیقی ہے اور قوموں کا عروج ان 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 غلاستوں سے مکلنا ہے میرے بھائیو میرے بھائیو میرے بھائیو اور کیا ہوگا اولادیں ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گی اور بیویوں کا دم بھریں گے اور ماؤں کی نافرمان ہو جائیں گے جن کا دودھ بیا انہیں غر رائیں گے اور کیا ہوگا دوست کو دیکھ کے باہیں پھیلا دیں گے آو جی آو جی آو جی اور باپ کو دیکھ کے دھکا دیں گے کنی کترائیں گے راہیں بدلیں گے بوڑا کوئی کام نہ کہہ دے بوڑا کسی کام کو نہ کہہ دے ماں باپ زلیل کیے جائیں گے دوستوں کا دم بھرا جائے گا بیویوں کے غلام بن جائیں گے ماں کو زلیل کر دیں گے اللہ کے نبی نے قیامت کو کس سے جوڑا ہے اللہ کے نبی نے قیامت کو شرک سے نہیں جوڑا جب پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی آپ نے کہا اللہ کو پتہ کب آئے گی کہ جی کوئی نشانی تو بتا دیں تو آپ نے فرمایا نشانی یہ ہے جب تم دیکھو کہ اولادیں ماں کے ساتھ نوکروں کی طرح سلوک کر رہی ہوں تو سمجھنا قیامت آگئی میں نے ایک لڑکی کو دیکھا اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلکتے ہوئے یوں آ رہے تھے کہ لگتا تھا عرش بھی ہل رہا ہوگا ایک نوع جوان اپنے باپ کو کہہ رہا اور میں سن رہا تو نے میرے لئے آج تک کیا بنایا ہے تو نے میرے مستقبل کیلئے آج تک کیا کیا ہے یہ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے باپ سے کہہ رہا ہے اور اس کا باپ پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا ہے کہ بچہ شاید تجھے یاد نہیں تیری خاطر تو میری جوانی ساری کھل کے رہ گئی تجھے ہسانے کے لئے میں روتا رہا تجھے سلانے کے لئے میں جاکتا رہا تجھے کھلانے کے لئے میں نے بھوک کٹھی میں نے دھکے کھائے بازاروں کی خانک دفتروں کی خانک دربدر گھوما گرگر نگر نگر گھوما کہ تجھے اچھا کھلا دوں اچھا کھلا دوں آئے آئے آج تُو مجھ سے کہتا ہے تُو نے میرے لئے کیا کیا تُو نے میرے لئے کیا کیا میرے نبی نے فرمایا جس نے مان باپ کو تنگ کیا ان پہ اللہ کی لانت ان پہ فرشتوں کی لانت ان پہ زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے ایک صحابی القمہ رضی اللہ تعالیٰ نو موت کا وقت قریب آ گیا بی بی نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ القمہ موت کے دروازے پر رہیں کلمہ نہیں پڑھا رہے صحابی 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 کلمہ نہیں پڑھا جا رہا آپ نے پوچھا والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے راضی ہے ناراض ہے ناراض ہے بلوایا امِ القمہ میں آؤں کے تُو آئے گی کہا نہیں یا رسول اللہ میں آ جاتی ہوں چل کے آئیں تجھے القمہ سے کیا شکائط ہے ماں کو نہیں پتا کہ وہ سکرات میں ہے اس نے تو وائکات کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے اپنے بیٹے کے دین کی کوئی شکائط بہت نیک بچے ہیں لیکن یا رسول اللہ جب بھی مجھ سے بولتا تھا تو ایسے بولتا تھا کہ مجھے زخمی کر دیتا تھا اس کی زبان نہیں ہوتی تھی خنجر ہوتا تھا جو مجھے چیر کے رکھ دیتا تھا مجھے اس کے اخلاق سے گلا ہے مجھے اس کے اخلاق سے گلا ہے ماں کو عمیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے جہاد میں چلے گئے وہ تھے بوڑے تو انہوں نے شیر کہا اِذَا دَعْتِ الْحَمَامُ تُسَاقَهُ الرِّن عَلَىٰ دَعْتِهَا دَعْوَا قِلَابًا تَرَفْتَ عَبَاكَ مُرْعَشَةً يَدَاهُ وَأُمُّكَ لَا تُزِيقُ لَهَا شَرَابًا جب کبوتری اپنے نر کو بلاتی ہے انڈوں پر بیٹھنے کے لیے تو ہمیں بھی اپنا بیٹا کلاب یاد آتا ہے ارے ظالم کس حال میں باپ کو چھوڑ کے چلا گیا کہ ہاتھ اس کے کانپتیں ہیں اور ماں غم کی وجہ سے گھونٹ بھی اندر نہیں لے جا رہی عمر رضی اللہ عنہ کو ان اشار کا پتہ چلا تو اس کے امیر کو پیغام بھیجا کے کلاب کو واپس بھیجا جائے کلاب واپس آئے کہاں گئے تھے اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں مسجد میں آئے کوڑا اٹھایا مار 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 اس کے سر سے لہو نکال دیا لہو لہان کر دیا بدبخت 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 بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کے تو جاتا ہے جہاد میں بوڑے ماں باپ کو چھوڑ کے تو جاتا ہے او جہادن بعد الوالدین کیا کر رہا ہے پھر فرمایا جب تک تیرے ماں باپ زندہ ہیں تجھے مدینے سے نکلنے کی اجازت ہی کوئی نہیں اور جب ماں رل جائیں باپ کا حال نہ پوچھا جائے تو زمین نہ کام پہ تو کیا کرے پتھر نہ برسیں تو کیا کریں اور کیا ہوگا وہ شربت الخمور اور شراب پی جائے گی شراب کی محفلیں سجے گی اور ظالم چھپ کے پیتا سب کو بولا رہا ہے آجو میرے گھر میں آج کاپ پیل پارٹی ہے شراب کی محفل ہے ہمارے گھر میں آج محفل موسیقی ہے آ جاؤ اب تو گھر گھر ہمارا ایک گوڑا موزن ہوا کرتا تھا ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے بقا کرتا تھا اترو ہک دیں آمنا ہے گھر گھر کنجری نہ چڑی ہیں ایک دن آئے گا گھر گھر کنجری نہ چھے گی گھر گھر کنجری نہ چھے گی تو ہم کہتے چاچا ہا جی یہ تو کیا کہتا ہے وہ کہتا ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا مجھے بھی نہیں پتا پر ہمیں ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا گھر گھر کنجر خانہ بنے گا کیبل نے آکے ہر گھر کو کنجر خانہ بنا دیا وظہرت القینات والمعازف ننگا ناچ ہو رہا ہو اور شرم و حیاسز آنکھیں نہ چھکیں اور کیا ہوگا شربت الخمور شراب پی جائے گی اور کیا ہوگا وہ لبس الحریر اور مرد نوجوان مالدار ریشم پہنیں گے سونے کی انگوٹیاں ٹھمکائیں گے سونے کی زنجیریں پہن رہے ہوں گے اور کیا ہوگا وَلَا نَا آخِرُ حَذِهِ الْأُمَّةِ اُوَّلَهَا اس امت کے آج کے لوگ پہلے لوگوں کو باگل کہیں گے بے وقوف کہیں گے انپڑ کہیں گے پتھر کے زمانے کے لوگ ہم راکٹ کے زمانے کے لوگ جب یہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر ہوایں سرخ ہو جائیں گی پتھر برسنا شروع ہو جائیں گے زمین کپ کپانا شروع ہو جائے گی پھٹے گی اور گھروں کے گھر اندر چلے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اوپر سے پتھر برسائے گا نیچے زمین میں تنسائے گا اور زلزلیں آئیں گے اور ہوایں باگل ہو جائیں گی اور باگل منزور ہو جائیں گے اور بارشیں توفانی بن جائیں گی زمین آسمان کے تیور بدل جائیں گے زمین آسمان کی گردش خلاف ہو جائیں گی جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا میں صرف ترجمانی کر رہا ہوں ترجمانی میں ممکن ہے میں کمی زیادتی کر رہا ہوں مضمون میرا سچا ہے کہ میں آپ کو اللہ رسول کی بات ساتھ ساتھ سنا رہا ہوں تعبیر میں غلطی کھا رہا ہوں گا اس میں انسان ہوں بات مضمون آپ کو صحیح بتا رہا ہوں پھر زلزلیں کا باتیں جب دھرتی پہ ظلم ہوتا ہے جب خون سستہ ہو جاتا ہے جب عزت کے نام پر سرداری کے گھمنڈ میں اسے قتل کر اسے قتل کر اسے قتل کر اسے قتل کر جب قتل کی دشمنیاں پڑ جاتی ہیں اور انسان مارنا اور مچھر مارنا برابر ہو جاتا ہے جب دھرتی پر بے گناہوں کا خون گرتا ہے تو برزمین زلزلوں سے پھر جاتی ہے مظلوموں کی آہوں سے اللہ کا عرش لرسنے لگتا ہے یاد رکھو بھائیو مظلوم ایک خاندان ہے مسلم کافر مومن مشرق نیک بد اچھا برا جب وہ مظلوم ہے تو اللہ سب کو ایک برادر بنا دیتا ہے بدکار مشرق بھی اگر مظلوم ہوگا تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے پوچھا یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اس کا حق نہ ادا کر دیا جائے گی تو حضرت عمر کے زمانے میں زلزل آیا تو ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا پٹھا کے زمین پہ مارا اس کو نہیں یا اردو انی عدل اے زمین تھمجا کیا تجھ پر کوئی ظلم ہوا ہے تو جانتے نہیں کہ میں عادل ہوں تجھے پتہ نہیں کہ میں عادل ہوں اے زمین تھمجا اے زمین تھمجا تیریوں پر عدل ہو رہا ہے اور جب اپٹابات کا وکیل قاتل کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو اتنے لاکھ لوں گا تیرا کیس لڑوں گا جب ایف آئی آر کاٹنے والا چند کوڑیوں پر اپنے قلم کو بیش دے مجرم کو محرم محرم کو مجرم بنا دے جب عدالت کا قاضی چند کوڑیوں پر اپنے انصاف کو بیش دے اور مظلوم کو ظالم کر دے ظالم کو مظلوم کر دے بے گناہ کو لٹکا دے مجرم کو چھوڑ دے جب یہ ہو رہا ہو اور ایک اور ظالم بھی بتاؤں جسے کوئی بھی ظالم نہیں کہتا الجفاق اللہ الجفاق ظلم ہے بہت بڑا ظلم نفاق ہے بہت بڑا نفاق کون کون آپ نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ازان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ جائے یہ بڑا ظالم ہے تو ایسے ظالموں سے تو ایفت آباد بڑا پڑا ہے زمین تو کوئی کوئی دباتا ہے قتل کوئی کوئی کرتا ہے دکانیں کوئی کوئی قبضے گروپ کوئی کوئی ہیں پر نماز نہ پڑھنے والوں سے تو دشت و سہرہ بھر چکے ہیں جنگل و بیانبان بھر چکے ہیں شہری دہاتی بھر چکے ہیں یہ ظلم ساری دھرتی پہ ہو رہا ہے کہ اللہ بلائے اور اٹھ کے نہ آیا جائے جب ظلم ہوتا ہے جب ظلم ہوتا ہے تو پہاڑ بنرزیں لگتے ہیں مظلوم کی فریادیں اللہ کے عرش کے کنگرے ہلا دیتی ہیں منظر منظر اندلوس کا بادشاہ اندلوس فرض کوئی سات سو سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے اس کا اکلوتا بیٹا ایک بیٹا ولی الاحد اس کے بعد حکومت کو سنبھالنے والا اس نے یہودی کو قتل کیا یہودی عدالت میں کیس گیا وہ رساہ نے پیسے لے کر ماف کر دیا شریعت کے مطابق فیصلہ ہو گیا وہ رساہ نے ماف کر دیا حق ختم سارے عدالتی کاروائی بادشاہ سلامت کو روزانہ پہنچائی جاتی تھی کاروائی سامنے آئی آج عدالتوں نے یہ یہ فیصلے کیے اس میں اپنے بیٹے کا فیصلہ بھی پڑھا کہ قتل ہوا پھر وہ رساہ نے پیسے لے لیے ماف کر دیا ختم ہو گیا کیس دربار عام بلایا جائے حکم دیا دربار عام بلایا جائے اگلے دن ایسا دربار عام کٹھا ہو گیا سارے شہر کو بلایا جائے شہر کٹھا وزیر کٹھے خاندان کٹھا یہودی کے وہ رسا بھی آگئے بیٹا بھی آگیا تخت بچھایا ممبر پہ کھڑا ہوا کہ نے کہا لوگو لوگو میں اپنے بات یہ ظلم جاری نہیں رکھنا چاہتا کہ بعد شاہوں کی اولاد حکومت کے تکبر میں رعایہ کو قتل کرے اور مال کے زور پر اپنی جان کو بچا لے میں اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتا ہوں حالانکہ فیصلہ صحیح تھا فیصلہ صحیح تھا وہ رسائی راضی ہیں احتیاط دیکھو اس سمت کا عدل دیکھو کہ میں اس فیصلے کو ختم کرتا ہوں اور اس یہودی کی طرف سے میں خود 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 قتل کا بدلہ لوں گا اور یہ کہہ کر اترا تلوار نکالی کہ نے کہا میرے بیٹے مجھے پتہ ہے تیرے بغیر میں بھی زندہ نہ رہ سکوں گا اور تیری ماں کو بھی تیری موت رولا کے رکھ دے گی پھر میں تجھے اللہ کے عمر پہ قربان کرتا ہوں اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن اڑا دی کوئی بتائے ہمارے ججوں کو ہمارے وکیلوں کو وکیل اور جج ہی ظالم نہیں وہ مدعیب ہی ظالم ہے جو ایک کے ساتھ دس بے قصور کے نام لکھوا دیتا ہے جو ایک کے ساتھ چاروں کو ایسے پھنسا دیتا ہے فیصل آباد کی جیل میں پانچ آدمیوں کو پھنسی لگنے والی ہے عید کے بعد پانچوں بے گناہ ہیں پانچوں بے گناہ ہیں مدعیب کو بھی پتا ہے میں نے ان کا نام ایسے ہی دیا ہے اس بدبخت کے او کیا پتا کہ اس کے اس قدم پر زمین آسمان نے کتنے پیچتاب کھائے ہوں گے اور کتنے غزب کی بجلیاں کوندی ہوں گی ان کو کیا پتا جو جو اس طرح بے قصوروں کے نام ڈال دیتے ہیں انہیں کیا خبر کے اوپر کیا فیصلے ہو رہے ہیں اس لیے تو قیامت کا دن رکھا ہے اس لیے تو جہنم کو بھڑکایا گیا ہے اس لیے تو زنجیروں کو تپایا گیا ہے اس لیے تو سامپا اور بچھوں کو تیار رکھا گیا ہے اس لیے تو جہنم کی وادیاں ہیں اتھر ہیں سموم ہے حمیم ہے ذل مئیمی احموم ہے اس لیے تو بھڑکتی ہے لپکتی ہے چنگارتی ہے چیختی ہے پکارتی ہے یا اللہ بھیج دے میرے پاس ہر خبیص و خبیصہ کو ہر نافرمان کو بھیج تو دیکھ میں ان کے ساتھ جا سلوک کرتی ہوں اترا اور اپنے ہاتھوں سے بیٹے کی گردن اڑا دی اور وہی ہوا جو اس نے کہا تھا تیرے بغیر میں بھی نجیر سکوں گا نید اڑ گئی اہم ہمیں ایک خون کا رشتہ نہیں ایمان کا رشتہ ہے جس دن سے زلزل آیا ہے آنسوں نہیں رک رہے آنسوں نہیں تھم رہے اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو قتل کرنے والا وہ کیسے زندہ رہ سکتا ساری رات جاگتا رہتا تھا اور ایسے بیٹھا اوپر دیکھتا رہتا تھا یا رونا شروع کر دیتا تھا پھر اتنا روتا کہ سرحانہ بھیگ جاتا تھا چودنے دن خود بھی مر گیا پیالیس سال کے عمر این بھرپور جوانی میں بیٹے کے غم نے گھلا دیا پر میرے اور آپ تک پیغام پہنشا گیا کہ عدل کسے کہتے ہیں اور ظلم کسے کہتے ہیں جب دھرتی ظلم سے بھرتی ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں جب زنا عام ہوتا ہے تو پھر زلزلے آتے ہیں جب موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں تو پھر زلزلے آتے ہیں جب شراب کی جاتی ہے تو زلزلے آتے ہیں جب مان کو زلیل کیا جاتا ہے تو زلزلے آتے ہیں جب باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں جب گانے والیاں محترم ہو جائیں تو پھر زلزلے آتے ہیں جب مسجدوں میں لڑائیاں ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں جب گھر گھر موسیقی کے گھنگرو بج رہے ہیں ہوں تو پھر زلزلے آتے ہیں جب چاروں طرف پائل کی چھنکار ہو تو گھنگروں کی چھنچن ہو تو پھر زلزلے آتے ہیں جب ظالم زانی شرابیوں کو سردار بنا دیا جائے تو زلزلے آتے ہیں جب حکومت کے قاضی جج افسران بدیانت ہو جائیں تو زلزلے آتے ہیں جب تاجر بدیانت ہو جائیں عوام سود خور ہو جائیں یہ بینکوں میں کس کا پیسہ پڑا ہوا ہے یہ اپنا بات کے بینکوں میں سیونگ انکاؤنٹ کس نے کھولے ہوئے ہیں یہ کس کو سود مل رہا ہے اور یہ کون سود لے رہے ہیں اور جب تاجر بدیانت ہو جائے تو زلزلے آتے ہیں جب جوے پر ساری قوم لگ جائے جب انعامی بانڈ خرید کر دعائیں مانگی جائیں کہ میرا بانڈ نکل آئے اوہ ظالم 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 کیا کہہ رہے ہو کیا کر رہے ہو اللہ کی حرام کردہ چیز اللہ سے مانگ رہے ہو اللہ نے کہا جوہ حرام اور یہ کہا اللہ کرے میرا بانڈ نکل آئے میرا بانڈ نکل آئے پھر جوے پر جوہ جوے پر جوہ کہ نمبر خریدو سیریل خریدو اوہ میرے بھائیو جب ایسے سرعام جوہ ہوگا تو زلزلے آئیں گے جب سرعام لڑکیاں ناشیں گی تو زلزلے آئیں گے جب تاجر بدیانت ہوں گے تو زلزلے آئیں گے اور جب مالدار بخیل ہو جائیں گے اور زکاة جنہ چھوڑ دیں گے تو زلزلے آئیں گے اور جب علماء کے قلم اللہ کی بیائے مخلوق کی طرف اٹھیں گے تو زلزلے آئیں گے اور جب ماں کے آنسوں پوچھنے کے لیے اولاد کے پاس وقت نہ ہوگا تو زلزلے آئیں گے جب جب شراب پی جائے گی تو زلزلے آئیں گے جب رشم پہنا جائے گا اور سونے چاہم اور سونے کو مرد بھی سونا ایسے استعمال کریں گے جیسے عورتیں استعمال کرتی ہیں تو پھر زلزلے آئیں گے اے میرے نبی کی سچی خبریں ہیں اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے میں آپ سارے بھائیں زمین کی صفائی کا وقت آ چکا ہے جب گٹر ابلتے ہیں تو پھر کمیٹی والوں کو بلائے جاتا ہے ہمارا گٹر بند ہو گیا ہے ساتھ کرو جب تک گندگی اندر چلتی رہتی ہے کوئی شور نہیں مشتا جب گندگی باہر ابل کے آتی ہے پھر بلائے جاتا ہے ساتھ کرو نالیاں سیدھے کرو جب تک پدماشی اور عیاشی چار دیواری کے اندر اور چھت کے اندر ہوتی ہے میرا اللہ بھی درگزر کرتا ہے لیکن جب وہ ابل ابل کے بازاروں میں آ جائے سڑکوں پہ آ جائے چوٹنوں پہ آ جائے چھتوں پہ آ جائے ایوانوں میں آ جائے اور شوارے پر آ جائے اور کھلے آم آ جائے تو پھر یہ گٹر ہے جو گند بن کے نکلا غلازت بن کے نکلا اب زمین کہتی یا اللہ مجھے پاک کر مجھے پاک کر مجھے ساف کر مجھے ساف کر میں گندی ہو گئی ہوں یا اللہ مجھے دھو دے مجھے دھو دے مجھے دھو دے پھر اللہ جب دھونے پر آتا ہے تو پھر یا لوگ بہ جاتے ہیں یا توبہ کرتے ہیں اب تیسرا راستہ کوئی نہیں بچا اب غفلت کی آنکھ کھولو اب عبرت کی نظر سے چاروں طرف دیکھو چاروں طرف دیکھو یہ میرے بھائیو نشان ہیں چاروں طرف بکھرے ہوئے پھیلے ہوئے ہمیں توبہ کی دعوت دے رہے ہیں پھر ایک بات اور بھی واضح کروں جب اللہ پاک کسی قوم کو پکڑتا ہے یا ایمان والوں کو امتحان میں ڈالتا ہے شکل ایک جیسی ہوتی ہے شکل ایک جیسی ہوتی ہے ایک جگہ دینا مقصود ہوتا ہے ایک جگہ سزا مقصود ہوتی ہے تم پر جو مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور بہت سا معاف کر دیا گیا ہے یہ عذاب کی شکل ہے نافرمانوں پر زلزل آتا ہے عذاب کی شکل میں پتھر برستیں عذاب کی شکل میں پکڑاتی عذاب کی شکل میں